آج ہم بات کریں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے حوالے سے کچھ اس طرح کی چیزیں بھی عبام الناس میں پھیلا دی گئی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ اشکال میں پڑھے جاتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اچھا طریقہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک صحابی نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس میں حضرت عمر حضرت ابو بکر بھی موجود تھے اور انہوں نے بیٹھ کر دعا کی جب دعا شروع کی انہوں نے تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد اور سنہ بیان کری یعنی کہ اللہ کی تعریف بیان کی پھر اس کے بعد درود پڑا اور اس کے بعد انہوں نے دعا مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو تمہیں دیا جائے گا اب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار فرمائی مانگ تمہیں دیا جائے گا یعنی کہ اس طریقے سے ہمیں دعا مانگنی ہے اللہ کی حمد اور سنہ بیان کرنی ہے یعنی کہ تعریف بیان کرنی ہے اور پھر درود پڑنا ہے اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے اب لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا تو وسیلے کے لیے اس شخص کا زندہ موجود ہونا اور خود بھی دعا مانگنا اور اس دعا کے لیے تیار ہونا یہ تین کام ضروری ہیں اچھا اب پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا صدقہ تفیل میں مانگا جا سکتا ہے تو دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ تفیل میں تو کوئی کوئی شک نہیں اس میں تو مانگا جا سکتا ہے اور اس پر کوئی فتبہ دیتا بھی نہیں ہے ہاں اس کے بعد جب لوگ اپنے اپنے لوگوں کو جوڑتے ہیں اس کے اندر کے ان کے نام کبھی مانگا جا سکتا ہے ان کے نام کبھی مانگا جا سکتا ہے صدقہ تفیل میں تو پھر انہیں دلیل لانی پڑے گی اس حوالے سے کہ اس پر کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ وہ اپنے بزرگوں کے یا دیگر صحابہ یا کسی اور کے نام پر وہ صدقہ تفیل میں وہ مانگ رہے ہیں اللہ سے تو اس طرح کی دلیل آپ کو ملے گی نہیں زیادہ زیادہ جو دلیل مل جائے گی کہ کوئی درود کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑا جاتا ہے تو ان کی آل بھی اس میں شامل ہے یہ میکسیمم ہے تو جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہمیں اسی طریقے پر رہنا سی ہے کوئی نئی بات اجاد نہیں کرنی سیئے اس میں چونکہ بچنے میں آفیت ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھیں تو لہٰذا جب بھی دعا مانگیں تو اللہ کی تعریف بیان کریں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں جب ان پر درود بھیجیں گے تو ان کی آل پر بھی درود جائے گا آٹومیٹک اس کے علاوہ پھر آپ اپنی دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کی دعا قبول کی جائے گی اللہ کے حضور اور دعا قبولیت کے بھی طریقے ہیں اب کسی کو وہی چیز مل جاتی ہے کسی کی اوپر سے پرشانی ہٹا دی جاتی ہے اور کسی کا عجر آخرت میں اسے ملے گا کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو کب دے گا ہر بار یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا قبول ہوگی تو اس کا لوگ خیال کریں اور پھر دعا مانگیں کیونکہ یہ ذہن میں ضرور رہنی چیز یہ بات تو صدخہ تفیل والا بھی معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اب صدخہ تفیل میں مانگ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں کیونکہ اس پر کوئی فتبہ نہیں آتا باقی اگر کوئی کسی اور کے نام کے صدخہ تفیل مانگے گا تو پھر وہ دلیل لے کے آئے گا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس اور یہ جو دلیل ہے جامعہ ترمیزی کی حدیث ہے 593 یہ میں ڈسکرپشن باکس میں بھی لگا دوں گا اس کے علاوہ اگر کوئی مانگے تو پھر اس کو یہ بھیج دیں آپ کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کا طریقہ تو یہ ہے اور دین میں نیا کام تو بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی اور گمراہی ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی تو ہمیں کوئی بیدت ایجاد نہیں کر رہی اسلام علیکم مبارکت لرکاتو